بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گورپٹ سیاستہ کے بلیٹ فرم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواستہ کی چینل کو سبسکرائب در لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بروقت پہنچ سکے خبری یہ ہے کہ عمران خان کے پاس صرف ایک مہینہ باقی بچا ہے اور اس ایک مہینے کے اندر عمران خان کی پوری کی پوری سیاسی زندگی جو ہے یا ختم ہو جائے گی یا اگے ٹرپے گی یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر بہت زیادہ کسی کے اوپر دھوم پاسیوں نظر ہے نا اور سارے انال دہدے پہ نے کوئی کوریپا آگے ویہ رہے ہیں کوئی مطلب ہے کہ التجانل ویہ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کچھ کر لو کچھ کر لو نوجوان دھلتی جوانی آئے ایسرہ نگال کو کر رہے ہیں تو وہ یہ ایک ہی ادارہ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہیں مریم راشی صاحبہ نے بھی آج جو ایک تین ٹویٹس کی ہیں سارو جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے وی لاگ کر رہا ہوں اور ان تین ٹویٹس میں جہاں انہوں نے عمران خان کو رگڑا دیا اور ان کو فتنہ کہا ہے فارن فنڈڈ کہا ہے یعنی یودی لابیدہ جنٹی نہیں صرف کیا باقی سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے ناہل کہہ دیا ہے غدار کہہ دیا ہے داہلی اور خارجی معاملات پر تباہ کرنے والا کہہ دیا ہے سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ عمران خان کے بارے میں کہتی رہتی ہیں جس سے میں کسی حد تک نہیں کافی حد تک ہے یعنی اتفاق کرتا ہوں ان کی سبات سے لیکن مریم راشی صاحبہ کا جو ٹویٹ میرے نزدیک بہت اہم ہے اور جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ تکلیف دے بات یہ نہیں کہ ایک غیر ملکی تربیہ دیافتہ فارن فنڈیڈ فتنے نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا اس نے تو یہی کرنا تھا کیونکہ ملک میں انتشار پھلانے کے لیے اس نے لاکھوں ڈالر پکڑے ہوئے تھے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ عمران غدار وہ سب کرتا رہا اور سب چپ کر کے دیکھتے رہے اب یہ کون ہیں سب جو چپ کر کے دیکھتے رہے مسلم لیگ نون ترولہ پاندی رہی پپلز پارٹی سے رولہ پاندی رہی چار سال بھی ڈالا عمران کے اس سے پہلے بھی جب وہ دوزار دس گیارہ سے جناب وہ کہہ کہتے ہیں بقیدہ لادلہ بنا تھا تب سے وہ رولہ ڈال رہے ہیں سارے کہ ہائے ہائے پا آجی کی کر لگے جاؤ اے کی کر لگے جاؤ اے کی نہیں بانڈ لگے جاؤ پاگلے گا جے پتہ نہیں کیا کہا وہ باتیں میں نہیں دھوارا تھا تو انہوں نے رولہ پایا رولہ پا سکتے ہیں ہم پولٹیکلی وہ ڈالتے رہے لیکن کون ہیں جو چپ کر کے دیکھتے رہے وہ انہی کی طرف اشارہ حضور جن کے آگے عمران خان اپنی بین بچاندہ پھرتا ہے جن کے آگے عمران خان ترلے ڈال رہا ہے کہ پائی میں نے دوبارہ تک آڑے چکلو میں نے دوبارہ اپنی چولی جب بالو میں تاڑا لادلہ میں تاڑا جمعہ پالیہ پوسیہ پڑھایا لہایا تین تین رہا کرا کے تو اسی منہ وزیرہ تر مڑایا سی تیہ ہون تو اسی میں نہیں کرتے بھیو یہ پائینا وہ ہی ہیں اور وہ کون ہے ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس وقت ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک یعنی انہوں نے ترکے کا ساتھ چڑھائی کی ہے کہ پا آجی یہی ٹائم ہے کچھ کر لے ورنہ پھر سارے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ جو کچھ عمران کر رہا ہے اور سچی بات بھی یہ ہے یار دیکھیں آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے نا میں آپ سے میرا خیال دو تین ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یار یہ جو آڈیوز ہے دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ ممالک جن کے اندر ٹینشنز چل رہی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ جیسی ہماری ہے سادہ پائن مغربی بارڈر بھی جڑا یعنی افغانستان اللہ بارڈر وہ بھی فرینڈلی نہیں رہا سادہ مشرقی جڑا بارڈر یعنی ہندوستان اللہ اوٹھے دیکھا دیوی فرینڈشپ نہیں رہی تو یہ دونوں سائیڈز کے اوپر ہما ٹینشن میں ہیں سیکیورٹی ایک سٹیٹ ہے ہم تو وہ چاہے امریکہ ہو سکت امریکہ دنیا بھر میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہر پاسے ماما بڑی پھردہ ہے تو لہٰذا اس کے وائٹہ اس کے اندر بھی ہر جگہ پہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور ریکارڈنگز کون کرتا ہے وہ ظاہر ہے وہاں کی جنسیز کر رہی ہوتی ہیں چاکے چیزیں جو ہیں بلکل صدیہ رہے اور کوئی ہمارا اپنا ہمارا اپنا منتخب نمائندہ ہو یا ہمارا کوئی بیوروکریٹ ہو یا ہمارا کوئی کیا کہنا چاہیے کوئی ملت افسر ہوئے اور ٹھیک ہے وہ کوئی پائن کو غلط فیصلہ نہ کرا لے چیزیں ریکارڈ تیرین اور بوقت ضرورت کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے معاملہ نہیں چل رہا سر یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے جدو تو ریکارڈنگ علا کام شروع ہے نا پائن اندہ کام چل رہے ہیں اور اب تو ریکارڈنگ بہت آسان ہو گئی ہے میں ایک اس حوالے سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے اور وہ پاکستانی نہیں ہے کیونکہ پاکستانی زرہ کمپیوٹر کے معاملے یا آئی ٹی کے معاملے میں ذرا مٹھے ہیں انڈین ہم سے بہت آگئے ہیں تو وہ ایک کوئی صاحب تھے وہ میں صبح دیکھ رہا تھا یوٹیوب تو اس کو پر اچارک سے وہ ویڈیو سامنے آگئی تو میں کہا چلو سونی دیسے یہ کیون دی ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ آپ کا جو موبائل فون ہے اس موبائل فون کے اوپر آپ کو کوئی اپلیکیشن بھیجی جا سکتی ہے او کو ٹرسٹڈ بندہ ہی بھیجے گا جب ٹرسٹڈ بندہ بھیجے گا یعنی آپ کا دوست بھیجے گا تو آپ اس کو جشینی طور پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو پھر پائنٹہ ڈا فون بلکل او دے کے کھل جائے گا یعنی پھر تو اسی کپڑے پا کے بھی دے کے ننگی ہو جو گیا آپ کے موبائل میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ موجود ہے اس سالہ تو کل جانا شروع ہو جائے گا پھر ایک اور میں نے دیکھا ٹونٹی فور چینل کے اوپر اس میں ایک کوئی ہیکر تھے پتہ نہیں شان یا زی شان کر کے نام تھا مجھے نام نہیں پورا اس کا یاد وہ یہ بتا رہا تھا کہ جناب یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں شبا شریف صاحب علی یا دوسری تو یہ ان کے سمارٹ فون کو بقیدہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہیک کیا گیا ہے اس کے اندر اس کے اندر بگنگ ڈیوائس کو لگیا ہے کوئی سوفٹ ویر انسٹال کیا گیا ہے اور عزاز سید صاحب کے مطابق یہ تقیر شاہ صاحب کا موبائل ہے جس کو سر کیا گیا جس جس میں وہ آہ ریکارڈنگ ہے جو شبا شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں تقیر شاہ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ تقیر شاہ صاحب کے موبائل سے ہوا ہے اچھا اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو ایک ویٹس اپ میسیج آئے اب اس میں اگر کوئی چیز ہے کوئی لنک ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں دے پائن تاڑا کم تاڑے فون اڑھانا اوہ تیا پانچہ ہو گیا ہے اب اس سے بچنے کے ظاہر ہے بہت سارے ترکیوں ہوں گے آہ پہلی بات تو یہ وہ بتا رہے تھے کہ جناب آپ کسی بھی ایسے لنک کو کلک نہ کریں آہ جس پر آپ کوش ہوا گزرت ہو پھر انٹی وائرس بہت سٹرونگ قسم کا یوز کریں گوگل پلے سٹور کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اپنے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں اس طرح جس لئے پیڑاوے لائے ہوئے نا پہ آجی پھرے کم ہو جانتا ہے تو یہ سیل فون کے آنے سے پہلے یعنی سمارٹ فون کے آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں ابھی بھی ہوتی ہیں اور یہ صرف سمارٹ فون نے جس سے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بڑے پرانے ترکے ہیں جو موجود ہیں مجھے اچھے ترکے سے یاد ہے کہ چودری شجاہ سین اور چودری پریز لائی جو تھے وہ جو نائنٹی نائنٹی سیون سے نائنٹی 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 نائن کا دور تھا تب پریز لائی صاحب سپیکر ہوا کرتے تھے اور چودری شجاہ سین جو ہے وہ وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے ان کے طرف ایک دفعہ پریس کانفرنس تھی وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے ہیں راشد بٹ مرہوم ان کے ساتھ چودری شجاہ سین کی ذرا اچھی کہ کہتے ہیں دوستی سی تھی تو وہ ان کو چائے پلانے کے لیے ساتھ لے گئے تھے نال راشد بات صاحب میں نے بھی نال لائے گئے تو جب ہم کمرے میں گئے تو وہاں پہ ظاہر ہے اس وقت تو موبائل فون اتنے عام نہیں ہوتے تھے وہاں پر ایک تو پہلے انہوں نے اپنا موبائل فون واہی رکھوا دیا تھا پھر اس کے بعد جو دوسرا کام انہوں نے کیا تھا کہ وہ جو ٹیلی فون لینڈ لائن والے تھے نا ان کو انہوں نے آف کیا یعنی وہ جو کرنٹ اس کے اندر آ رہا تھا اس کو ایک بٹن کے ریزرین آف کر دیا اور پھر چوہے شجاہ صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یار گلہ سنڈ دے نے تو انہوں نے ڈیوٹی ہے پر ساہ ڈاوی دیو کو اپڑی بندہ دل دی گالوی دے کر لے نا کسی لے تو اس طرح کر کے بات ہوئی تھی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں گا ایکچولی اس میں کہ یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں نا یہ سر سارے پاکستان کے یا انڈیا کے یا امریکہ کے جو بھی ملک ہے اس کی سیکیورٹی ادارے کر رہے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو پائی صاحب جو کوئی بھی ہیں انہوں نے سر ان سیکیورٹی اداروں کے سسٹم کو بریک کر کے وہ چیزیں باہر نکال لی ہیں تو سر وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ بریک کر کے باہر نکال رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی اکشن نہیں ہو رہا تو کامتے کچھ ہو رہے نا اور پھر اس چیز کو کون لے کے آ رہا ہے منظر آم پر عمران خان اور اس کی پارٹی سب سے پہلے منظر آم پر لے کر آ رہی ہے اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے ایڑے کھورے رہے نا پائن اسے پاسے جا رہے رہے بحال اب جب اکشن ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ اٹھالیس گھنٹے میں ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں وہ کیڑے پاسا جڑانا اپڑا جاندہ ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ مریب صاحبہ کے اس ٹویٹ کے اوپر فواد چوزری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت تنس کیا ہے ایک یہ جو میں نے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کوٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں بروٹس یو ٹو اور ساتھ آگے اور انہیں ہا 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 یعنی آگے سے ہسی والا وہ لکھا ہے اور یہ جو بات ہے یہ اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ تحریکہ انصاف تو آلویڈی آداروں کے اوپر حملہ بر تھی اور ان کے اوپر اتراز کر رہی تھی ترلا بھی پان دی سی رہا تنو تے سیرے اٹھ کے تڑیاں بھی لان دی سی ابھی بھی یہ عرکت کر رہے ہیں عمران خان صاحب رات نو جناب ترلا بھارے ہیں سیرے تڑیاں لانے شروع کر دے اور یہاں پر مریم نوازشی صاحبہ کو بھی انہوں نے اسی رانگ میں لیا ہے کیونکہ ظاہر ہے مریم صاحبہ کس کو کہہ رہی ہیں کہ سب چپ کر کے دیکھتے رہے ہیں بی بی تاڑی کمہ دے وزیر احلال تاڑی پارٹی تھا وزیر اظم جناب دا چاچا اور ایک آپ کا عزیز ترین جو رشتدار ہے وہ اب وزیر خزانہ بھی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ کس نے ایکشن لینے ہیں یہ آپ لوگوں نے لینے ہیں تو آپ ان سے شکواہ کر رہی ہیں یہ کنی طور پر ان سے شکواہ نہیں کر رہی ہیں شکواہ پائن کسے اور پاسے ہی ہے اور پاسا ہو ہی ہے سب دیا نظرہ آج آگے اسٹیبلشمنٹ ہل لیں کہ پائن ادھرو یڑے وڈے چوئی صاحب نے اوکیڑے پاسے انہوں اشارہ کر دنے کہ یار انہوں سوٹ لو انہوں پھار لو تے فیر کم ٹرے گا تو ساری نظریں اسی کی طرف ہیں بھر میرے ذرا کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اب وہ ذرا سختی کے ساتھ ڈیل کرنے کا ٹائم آ گیا اور وہ سختی کے ساتھ ڈیل ہوں گی اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ موو ہوتی نظر آئیں گی اب وہ کیا موو ہوں گی میں ایمی کہہ دا کہ میں نے اگلے نے مشورہ کیتا ہے میں نے کوئی مشورہ نے کیتا ہے میں ایک ذرا سے بات کرو جتنی بات پتہ چلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو میں نے کہا نا کہ عمران خان کے پاس آخری مینہ ہے تو سر وہ آخری مینہ اس لیے ہے اور حکومت کے پاس بھی آخری دو مینے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ دو مینے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں عمران خان کے پاس آخری مینہ اکتوبر ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کے اندر وہ چیزوں کو بہت زیادہ گھڑھ بڑھ کرنے کوشش کریں گے پولٹیکلی مکمل طور پر ان ریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہر حوالے سے مظاہرے ہوں اس طرح کے سائبر کے حملے ہوں آڈیو لیگس ہوں ویڈیو لیگس ہوں مطلب وہ آخری اسٹینڈ تک جائیں گے کیونکہ اکتوبر میں اگر وہ اس حکومت کو نہیں گرا پاتے جیسے دیسے کر کے بھی تو سر یقینی طور پر پھر عمران خان دا پائن سیاست ختم ہے کیونکہ نومبر ہی تھے نمی تائن آتی ہو یڈی وڈیچوئی صاحبی کو اورا یڈ گئے تے وڈیچوئی صاحب اوہ تے عمران خان پورا اتر دکھائی نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ جو ابھی چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تے چلو مطلب ہے کہ اس پتھر نو تڑکنا تڑکنا دا کر کے ذرا زندہ رکھے آنا تو ایک اندہ کہ چلی یار اپڑا بچے ہے ذرا چھامے رکھے انہوں مار انہوں تتی وہ آنا لگے انہوں تپے نہ بننا انہوں ذرا چھامے بننا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آپ کا اتنا تعلق رہا ہو تو دوسری سائیڈ پہ جو نویں آنگے انہوں نے دے پائنے ہو جا تعلق کوئی نہیں اور اگر وہ آگے جنہوں نے جو کہ پہلے نمبر میں بنتے ہیں حصولی طور پہ تو حضور انہوں نے دے پائنے ہی ریندے سیٹ دی کرپشن سب تو پہلے پڑی ہی ریندے ہار علی ٹھیک ہے تو انہوں نے دے پائنے بلکل فارغ نہیں حضور لہٰذا عمران خان کا یہ زندگی کا وہ دعو ہے جو وہ کھیلے جا رہے اس پورے مہینے کے اندر ان کے پاس تھی پاس یہ ایک ہی نہیں نا لیکن دوسری سائیڈ پہ کمت کے پاس بھی دو مینے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ ڈار صاحب آگے ہیں اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ٹیم نہیں ہے ڈار صاحب نے آتے ہی کچھ جو ان کی معاشی ٹیم کے لوگ ہیں وہ بدلے بھی ہیں اور وہ نئی سٹیٹیجز اپنائیں گے تو دو مینے کا میرے ذرائع کے مطابق پر ٹائم ملے گا پائی دو مینے ہے سانوں میں شدی کو سمت نظر آجنی چیزی اگر آپ سمت دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پائین پھر تا ڈیجے منان اچ کی فرق ہے لہٰذا آگر دیکھا جائے تھے کوئی منوی بڑا کلیر کٹ میسیج یہ گا پائین کہ تسیوی جڑنا بوتے ہمیں اینا ایس چکر چند ربو کہ تانون کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ آئیں معیشت کو ٹھیک کر کے دکھائیں ایم ہی انسان نہ صرف ادامانہ دہاؤ باقاعدہ ہمیں معیشت ٹھیک کر کے دکھائیں کسی راہ پہ چلتی دکھا دیں چلیں تو اب اس حکومت کے پاس بھی دو مینے ہیں لیکن میں آپ سے یہ ارس کروں کہ یہ جو مسلم لیگ نون اناظر یہ بڑی چلاک جماعت ہے بڑی کھچری جماعت ہے آپ کل دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس تھی آہ شباز شریف صاحب کی ان کا ذرا آپ انداز چیک کریں وہ پہلی دفعہ مجھے نظر آیا بہت عرصے بعد کہ شباز شریف صاحب نے پیرانت پار پا کے پریس کانفرنس کی تھی کتے انہوں نے ٹلینج ہے ڈیپائن وہ پورے طریقے سے ایسے لگ رہا تھا کہ شباز شریف دے ویچوں نے نواز شریف بول دا ہے میں نہیں بول دی میرے جو میرا یار بول دا ہے انہوں نے جو انہوں نے دا پراہ بول رہے ایسی بقیادہ لگ ایسے رہا تھا اور وہ بالکل سپارٹ لہجے کے ساتھ جس طرح انہوں نے انہوں نے یہ کہا نا کہ آئین کے مطابق فیصل ہوگا عرمی چیف کی حوالے سے سوال ہوگا تھا تائین آتی کہ انہوں نے کہا آئین اور قرون کے مطابق فیصل ہوگا یہ کون ہے آہ عمران خان کون ہے پھر سوال ہوگا جینا مذاکرت کو ملاقات انہوں نے کہا آنا تھے آبے تو باقی جو پونے چار سال اس کا رویہ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو بس ٹھیک ہے یعنی جس طریقے سے پاہنے فرق کرایا ہے نا اسے یہ لگتا ہے کہ سر نون لیگی بھی ہونٹ تانگ آگئی کہ یار بس کرو کہ ناکل لڑلہ رکھنا جی اینیا شہمات اڈے کول نے ہر شیخ سپوز ہون دی جا رہی ہے وہ کسے رو بکشی نہیں رہا اور ملک میں امن نہیں ہونے دی رہا تو آپ جنابی دیگر لڑلہ رکھے بیٹھے ہو تو لہذا پاہن لڑلے کو ٹائم تھوڑا ہے اس قومت کو ٹائم تھوڑا جا بات دے لیکن ٹائم جنرلہ پاہن دو مدن نسدہ جا رہا ہے ٹائم اس سپیڈ سے نکل رہا ہے کہ جو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا اور عمران خان کے لیے میرے نظر کے اندر بس ایک مینہ ہی آئے اور اس ایک مینے میں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں آہ رہیں گے ایک آہ مطلب باثر کریکٹر کے دور پہ یا پھر اسغر خان علی پوزیشن میں چلے جائیں گے جیسے ائر مارشل اسغر خان کی پارٹی تھی ستر کے انتخابات میں وہ پاہنے جی لگتا تھا کہ پتہ نہیں کی کر جائے گی نکلیا کاکھنی سی سیون کے انتخابات میں لگتا تھا اسغر خان پتہ نہیں کی کر جائے گا اس تو بعد اسغر خان دینا اوہ ہی سی کہ جس کی خاطر اس لئے بھٹو صاحب کو پتہ نہیں کوحالے کے پھول پہ فانسی دینے کی بات کی تھی اور بھٹو صاحب کو تو حیر فانسی ہو گئی لیکن پولیٹیکل فانسی جڑینا اسغر خان صاحب نے بھی گلیج پہ گئی اور جس کی خاطر کیا تھا جس کے کہنے بھی کیا تھا یعنی جنرلز جہا کے اور جنرلز جہا نے سر خانوں پائن اندر تو انتاسی پڑھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے نالنا انجدہ کچھ ہون جا رہے ہیں بہرحال اب یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میرا خیال بالکل غلط ہو ہو سکتا ہے کہ آپ میری ساری باتوں پہ اتراز ہو ہو سکتا ہے میری باتوں سے اتفاق کرتے ہو جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیلوٹ کتنے ملتے گئے بھی لاگ